کیا آپ نے کبھی کار ایکسیڈن سے سفر کیا ہے یا آپ کے فیملی میں کسی کے ساتھ کار ایکسیڈن ہوا ہے آپ سب جانتے ہی ہوں گے کار ایکسیڈن کافی دینجرس ہو سکتے ہیں جس میں پیشنٹ انکونشیس سے لے کے ریفز فریکچرز، سپائن فریکچرز یا ملٹیپل ٹراما انجریز ہوتی ہیں ایسی ملٹیپل ٹراما انجریز کے سمیے پہے کیا چیزیں ان دھیان رکھنی چاہیے اور کائیروپیکٹر آپ کے ساتھ کس طرح سے پین مینجمنٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے آپ کے ریہیبلیٹیشن میں ہیلپ کر سکتا ہے، آپ کے دیگنوزز میں ہیلپ کر سکتا ہے اور کیا یہ ساری چیزیں انشورنس میں کورڈ ہوں گی یا نہیں تو جب بھی بھی ہم اجساہ انجریز ہوتی ہیں تو کیا کیا آسپیکس ہوتے ہیں انجریز کے وہ سب ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو ویپلاش انجری ویپلاش انجریز تب ہوتی ہے جب آپ مہ دن ہنڈر ہنڈر ٹوئیٹی کلومیٹر پر آر کی سپیٹ سے جارہے ہوتے ہیں سیڈن بریک ہوتا ہے آپ کے ائر بیکس کھلتے ہیں آپ کے چیز کی طرف آپ فورڈ موو کرتے ہیں اور سٹیرنگ آپ کے چیز کو ہٹ کرتا ہے اس کو ہم ویپلاش انجریز بولتے ہیں اور یہی سب سے ٹرومیٹیک پوزیشن ہوتی ہے چیز کے لیے جب لنگز کمپریس ہو جاتا ہے برین کو ایک دم سے اکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور پیشنٹ شاک میں جاتا ہے اور انکانچیس ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ سافٹیشو انجریز بھی ہو سکتی ہیں لگامنٹ انجریز بھی ہو سکتی ہیں جوینٹس انڈ بونز کی انجریز بھی ہو سکتی ہیں سپائنل انجریز بھی ہو سکتی ہیں جو کی یوزیلی اس ٹائن پر پتا نہیں چلتا جب ہم ہاسپل پہنچتے ہیں تب ہی ان سب چیزوں کا احساس ہوتا ہے فریکچرز ہو سکتے ہیں اور اگر آپ لکھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مائنر انجریز کے ساتھ ویپلیش کے ساتھ ٹوینی فو آس میں ریکاور کر جائیں گے لیکن اگر آپ ریکاور کرتے بھی ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اگلے کچھ دنوں تک ہو سکتا ہے آپ لنپ کر رہے ہیں یا آپ کے ہاتھ ہٹھانے میں شولڈر میں کہیں نہ کہیں سیوئر پین ہے تو ڈاکٹر ایسے سمائے پہ آپ کو جنرلی پینکلس ایڈوائز کرے گا اگر کسی طرح کی کوئی اور انٹرنل آرگن انجری ہے تو اس کے لیے وہ پروسیجرز یا کوئی اور چیز ایڈوائز کرے گا آپ سیٹی سکین یا ایم آرائی کی تروری ضرور جائیں گے تو چیک اینی آف دی انجریز ویچہ انٹرنل ویچ کانٹ بی ڈائیگنوز کئی بار یہ بھی ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے برین کے ایک سپیٹ کے ساتھ جب وہ برین ہیلتا ہے کنکشن انجریز بولتے ہیں کنکشن انجریز کافی ڈینجریز ہوتی ہیں کنکشن انجریز اس سے میں بھی ہوتی ہیں جبکہ ایک فوٹبالر یا کرکیٹر کوئی بول سر پہ تیز سے لگتی ہے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا کچھ سیکنڈ کے لیے یا تو وہ انکانشوز ہو جاتا ہے یا اس کو پتا ہی نہیں چلتا so we have to take care for next 24 آرز ایسی کوئی خاص انجریز بتا نہیں چلا ہے you are on painkillers now let's talk about what are the solutions that chiropractor can give it to you تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ chiropractor یا physiotherapist آپ کے آس پاس ہو تو کیا help کر سکتا ہے پہلے تو چیز آپ کے mobility check کرتا ہے کیا آپ کے جوئنس پھورے موبائل ہیں بین کر رہے ہیں کسی میں painful ہے یا نہیں ہے لیکن کسی میں soft tissue انجریز جب بھی ایسی کچھ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے جوئنس بہت painful ہو سکتے ہیں اس میں swelling آ سکتی ہے joint restricted ہوتے ہیں تو ان کو preserve کرنا joints کو بہت important ہوتا ہے وہ آپ کے chiropractor کرتا ہے جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ کہیں پہ کوئی بھی muscle tear ہے تو اس کی rehabilitation یا اس کی لیے precaution کیا رکھنے چاہیے کہاں پہ weight bedding ہونے چاہیے یہ بہت important ہو جاتا ہے تو mobility exercises یا دوسری exercises ہم تب تک start نہیں کرتے جب تک کی 7 to 8 days pass on نہیں ہوتے کئی smaller minor injuries جو ہوتی ہیں undiagnosed چلی جاتی ہیں کیونکہ اتنا سارے body میں pains ہوتے ہیں تو minor injuries کو time دیتے ہیں to heal up you know in those 7 to 8 days then we start with the spinal adjustment post 7 to 8 days and we also start with the soft tissue mobilization soft tissue massages to relieve if there's any swelling present and we also go on a decompression therapy کیونکہ آپ کے spine ایک شوق کے تھو گئی ہے ہو سکتا ہے کہ some discs may be moved out اور are under kind of for degeneration or misalign we start with the decompression therapy right after 7 to 10 days اور یہ سارے چیزیں آپ کو جان کے بری خوشی ہوگی ki in today's lot of insurance companies they cover all of it but you have to need to be hospitalized for first 24 hours in the hospital then they will cover it if you are walking straight away right after the accident without being hospitalized then only you have to pay from your pocket if you been hospitalized then insurance companies will cover all of it so I have a success story which I will tell you Mr. Kapoor who is after 16 or 17 2016 or 17 he was a fun loving guy he was driving a bike somebody hit it from the back and he had multiple trauma injuries in trauma injuries because he had tibia fracture which we had fixation and his elbow injuries and spine injuries bums wounds so after getting operated he came home and then I followed his rehabilitation at home firstly we healed wounds which laser therapy where there were deep wounds they needed to be taken care because if the wounds are unattended they can cause lot of formations can get infected so we used to do twice a day therapy for him and within a month's time or two months time he was walking around and probably in less than two months time he went back and started riding his bike but yes he went through a lot of pain and me as a chiropractor helped him throughout his journey